موسیقی سب کیسے ہیں جی امید ہے سب اچھے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ کرنے لگی ہوں کچھ اپنے مزے شیئر مزے تو ویسے بچوں کے کہنا چاہیے کیونکہ اصل مزے تو بچوں کے ہوتے ہیں بڑے تو بس ان کے ساتھ انجوائے کر رہی لیتے ہیں تھوڑا بہت تو آج ہم بچوں کو لے کر جا رہے تھے چیڑیا گھر کی سیر کروانے کافی دیر سے پروگرم بنا رہے تھے تو فائنلی آج نکل ہی گئے بچے بہت ساتھا ایکسائٹیٹ تھے گر میں ہی انہوں نے میری ناک میں دم کر رکھا تھا کہ کب جائیں گے جلدی چلو وغیرہ وغیرہ بچوں کو پھر آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو میں میرے حبی اور بچے ساتھ تھے ہمارے اور میرے دونوں بائی بھی ساتھ تھے تو ہم لوگ یہاں جا رہے ہیں بس تھوڑی دیر میں زو آجے گا جی تو یہ ہے زو کی مین اینٹرنس میرے ابھی ٹیگر لینے گئے ہوئے تھے اور ہم سب یہاں کھڑے ان کا ویٹ کر رہے تھے تو ٹیگر جناب جی آگئی تھی اور یہاں سے ہم لوگ انہیں انٹری کی یہاں ہم لوگ انٹری کر رہے تھے تو یہاں ہم لوگوں نے سب سے پہلے برس دیکھے تھے ہاں سپیرو ابدلہاد کا یہ فرس ٹریپ تھا زو کا بہت ایکسائیڈ تھا وہ ابدلہادی اور زینب پہلے بھی گئے ہوئے تھے جب وہ چھوٹے سے تھے میہ میٹھو میہ میٹھو چوری کھانی ہے میہ میٹھو یہ تو بہت بھی نہیں رہے ابدلہادی کیا ہے پیکوک چلنے لگیا ہے پیکوک میکنے لگیا ہے یہ رہے ہیں وہ دووتے پینجنے میں اے خیل کے اپنے اور یہ جو گرینری آپ کو نضر آرہی ہے ماشا الانکھوں کو بہت اچھی لگ رہی تھی جو کہ وہ دکھائی ہے ہلو یہ ہے اسیائی گیدر وہ لڑا رہے ہیں دیکھا وہ اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھو اندر بھی ہیں اور یہاں ہم لوگ آگئے تھے اب دکس کی طرف وہ دک ہے بلیک دک کہا پہ جانے آپ نے پانی کے اندر آپ نے جانے کیوں بیٹا وہاں پہ تو دک ہے آپ آنے ہی جا سکتے کیسے جاؤ گے آپ آپ نے بھی جانے وہاں پہ اندر جانے دیکھو پکڑنے اور یہاں کچھ لوگ بینچز پہ بیٹھ کر تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے تو اب ہم لوگ جا رہے تھے مونکیز کے کیجز کی طرف دیکھا یہ مونکی کیا کہہ رہے ہیں ہاں واقعی اور یہاں پر کچھ بچے کیا رہے تھے اب دلہ دی بھی ضد کرنے لگیا کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے کامل پر لیکن اسے بٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس نے ڈرڈنا تھا باد میں اور جناب جی یہ جو گینڈا ہے نا یہ مزے سے اپنے پورے گھر کی سائر کر رہا تھا گینڈا ہے یہ کیا اب یہ جو ٹائگر آپ کو نظر آرہا ہے نا یہ پانی میں بیٹھا انجوائے کر رہا تھا اور اس کا گھر بھی بہت خوبصورت تھا تو اب ہم لوگ آگئے تھے لائنز کی طرف صرف ایک ٹائگر کے علاوہ جو سارے لائنز تھے نا وہ گرمی سے بیچارے بے حال ہوئے تھے آشکل جو موسم ہے نا وہ ویسے بھی گرمی اور حبس کا ہے تو جانور بھی بیچارے کیا کریں سارے ہی جانور جو ہے نا وہ بس گرمی سے نا ہم کا برا حال ہوا تھا لیکن یہ بات اچھی لگی کہ انہوں نے جانور کے کیجیز میں کولر لگائے ہوئے تھے اور یہاں پہ لائنز کے پاس برف کے بڑے بڑے و لوگ بھی رکھے ہوئے تھے تاکہ انہیں زیادہ گرمی نہ لگے اور یہاں ہم لوگ آگے تھے ڈیرز کی طرف اور یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے تھے جو ڈیرز کو پوپکن اور چپس وغیرہ کھلا رہے تھے ہم نے تھا ہے اپکلا ہے ان کو بلاوں بولا آجو بولا آجو وہ دیکھو آپ کے پاس آرہا ہے وہ دیکھا کہہ رہا ہے ہم نے انہیں چیجی پانی ہے نہیں ہے آپ کے پاس اور یہ ہے نیل گائیں یہ دیکھنے میں کافی حد تک ہیرن سے ملتی چلتی لگتی تھی لیکن یہ اس سے بڑی تھی اور یہ تھی پنجاب اڑیال اور یہ کافی نہ گسے والی لگ رہے تھے موسم جو تھا وہ بس سو سو ہی تھا کبھی دوپ نکل آتی تھی اور کبھی چھاؤں بس یہی سین تھا اور عبدالحادی سے گرمی جو ہے نا وہ بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی وہ بلکل نا لال ٹماٹر بن جاتا ہے اور یہاں بھی کچھ یہی حال تھا عبدالحادی کا اور یہ ہے بارہ سنگا اور یہ کافی دور کھڑا تھا اور یہاں میں اس کی زوم کر کے نا ویڈیو بنا رہی تھی اور یہاں بہت خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے اور یہ ہے زرافہ زرافہ جو ہے نا وہ مجھے بڑا مصوم سا جانور لگتا ہے بہت ہی پیارا سا ہوتا ہے اور یہاں ہم لوگ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے تھے عبدالحاد بھی بیٹھ کے لیے بیٹھ گیا تھا تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو تو بس یہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کیا تھا سب نے بیٹھ کر ایکشلی ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف روٹین میں اتنا بیزی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلنا چاہیے اور اس طرح فیملی ٹائم انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ ارسل لائف یہ ہی ہے موسیقی 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 عبدالحاد عبدالحاد سب بیا ہے عبدالحاد؟ عبدالحاد یہ کیا ہے؟ عبدالحاد موسیقی ہوجین غرمی 말리�نے کے اوہو عبداللہifiques پانی پینے اچھا یہ ہمارا فرسٹ ٹ Production جس میں چھتے ف deceلط Pro بچے بھی اگزاуд ہوں گئے اور ٹھک بھی گئے تھے کافی پھر پڑا کر تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم سے نکلتے ہیں اور جناح پارک ہی طرف شلتے ہیں اور وہاں جا کرنا کھانا کھاتے ہیں کیونکہ سب کو بھوک بھی لگے تھے تو بس ہم لوگ اب چیڑیا گھر سے نکل رہے تھے اور یہاں سے ہم لوگ جائیں گے اب جناح پارک اور آستے سے ہم لوگ انہیں کچھ نان پکڑے تھے اور پھر وہاں جا کر کھانا وگرہ کھایا تھا اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے ہائپر سٹار ہائپر سٹار تقریب ہمیں شام ہو گئی تھی ساتھ بجے ہم لوگ گھر واپس آئے تھے اور یہ ویلوگ میں یہاں یہی پر ختم کرنا چاہوں گی کیونکہ ویلوگ جو ہے نا اگر میں آپ کو جناح پارک اور ہائپر سٹار کا بھی وزٹ کراتی ہوں تو کافی لمبا ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا نیکسٹ ویلوگ دوں گی تو اسی لئے آپ لوگ نیکسٹ ویلوگ بھی لازمی دیکھئے گا تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا ہمیں ضرور یاد رکھا کریں اچھا جی چلتے ہوں اللہ حافظ